دیسی چوزہ فارمنگ کے حوالہ سے آج کل کے سیزن کے اندر کون سی بیسٹ کٹیگری ہے کہ جس چوزے کی آپ فارمنگ کریں تو چوزہ آپ کو زیادہ فائدہ بھی دے کے جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ چوزہ آپ کا آسانی کے ساتھ سیل بھی ہوگا اس کی مارکٹ ویلیو بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیل ریٹ ہے پنتالیس سے پچاس دن والے چوزے کا جو کہ آج کل مارکٹ کے اندر سیل ہو رہا ہے کیونکہ فلوک تقریبا ہر فارم کے اندر اب تیار ہو رہے ہیں جنہوں نے ایک دن والا چوزہ لے کے ڈالا تھا اور ان کا مال اب سیل بھی ہو رہا ہے گاڑیاں بھی لگ رہی ہیں اور آج کل کے جو سیل ریٹ نکل رہے ہیں جس میں مکس پٹھی کا کیا ریٹ ہے اور اگر جن کے پاس زیادہ پٹھی ہے ستر اسی پرسنٹ تو ان کا کیا ریٹ چل رہا ہے پر کیجی کے حساب سے انشاءاللہ اس پر بھی مکمل بات کریں گے تو چلے آئیے بلا تخیر آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے اگر سیزن پر بات کریں تو آج کل کا جو سیزن ہے جن میں پہلے چار سے پانچ ماہ آتے ہیں سال شروع ہونے کے جس میں خاص طور پر گرمیوں والے مہینے شامل ہیں تو ان مہینوں کے اندر گولڈن مصری یا سلور گولڈن کا اگر آپ ایک دن والا یا چھوٹا آٹھ دن والا بچہ لے کر تیار کرتے ہیں اس کو پنتاریس دن تک کے عرصے کے لیے تو یہ سیزن ان مہینوں کے اندر کار آمد ہے اور زیادہ فائدہ مند بھی ثابت ہوتا ہے کیونکہ ان کے اندر جو ریٹ ہیں اس کے بڑھنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں آپ کا جو سیل ریٹ ہے اچھے ریٹ کے ساتھ آپ کا چوزہ سیل ہوتا ہے اور ڈیمانڈ کے ساتھ سیل ہوتا ہے کیونکہ آگے منڈیوں کے اندر یہ چوزہ عرصانی کے ساتھ سیل ہوتا ہے تین سو ساڑھے تین سو گرام کا اور آپ دوستوں کو پتہ ہے جو نئے فارمر حضرات ہیں ان کے لیے کہ اگر آپ ایک دن والا چوزہ پنتالیس دن تک تیار کرتے ہیں تو تقریباً اس کا جو ویٹ نکلتا ہے پنتالیس دنوں کے بعد وہ تین سو سے ساڑھے تین سو گرام تک ایورج وزن ہوتا ہے تو جو لوگ زیادہ لمبی فارمنگ کر رہے ہیں زیادہ چوزے کے ساتھ انویشمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کے لیے بہترین مشورہ ہے کہ وہ چھوٹا چوزہ ڈال کے اس کو پنتالیس دن کے بعد سیل کریں انشاءاللہ ان کو اچھا ریٹ بھی ملے گا اور ابھی اس پارمر حضرات کے جو گروں میں چھوٹا سا سیٹ اپ جنہوں نے لگایا ہے سو چوزہ دو سو چال سو پانچ سو تک ہے اور آگے جا کے انہوں نے بڑی مرگی تیار کرنی ہے یا بڑا مرگا تو ان کے لیے سیزن زیادہ میٹر نہیں کرتے کیونکہ ان کا چوزہ مارکٹ کے اندر سیل نہیں ہوتا وہ ان کا چوزہ گروں کے اندر سیل ہونا ہے ان کا انڈا زیادہ تر گروں کے اندر سیل ہونا ہے تو وہ مارکٹ کے ساتھ اتنا زیادہ ٹچ نہیں ہوتے وہ کسی بھی سیزن کے ان اندر کوئی بھی جوزہ رکھ لیں ان کا آسانی کے ساتھ سیل بھی ہو جائے گا آسانی کے ساتھ وہ پال بھی سکتے ہیں جیسا کہ آج کل کے سیزن کے اندر جو پنتالیس دن والا چوزہ موسلی فارمر حضرات ہم سے آرڈر بھی منگوا رہے ہیں اپنے گروں میں پال رہے ہیں کیونکہ ان کے لیے چھوٹا چوزہ پالنا انتہائی مشکل ہے وہ اس کی بروڈنگ نہیں کر رہے ویکسین ان کی نہیں کر سکتے تو وہ پال لیتے ہیں وہ دو چار مہینے کے بعد جب مرگی تیار ہوتی ہے اس اس طرح ان کا سرکٹ چلتا رہتا ہے تو جو بڑے فارمر ہیں ان کے لیے سیزن وائز کام کرنا زیادہ فائدہ مند ہے اور زیادہ آسانی کے ساتھ مال سیل بھی ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں سیل کے بارے میں کہ سیل ریٹ جو ابھی مارکٹ کے اندر نیا آیا ہے اس کے بارے میں کیا ہے ابھی جو ریٹ چل رہا ہے ساڑھے ساتھ سو روپے پر کیجی کے حساب سے مکس چوزے کا ریٹ لے کر آٹھ سو روپے کیجی تک جو ہے وہ تقریبا سیل ہو رہا ہے جن کا مکس چوز جن کے اندر پچاس پرسنٹ پٹھی ہوتی ہے اور پچاس پرسنٹ نار مکس کا مطلب یہ ہے کیونکہ نئے بندوں کو اس چیز کے بارے میں آئیڈیا نہیں ہوتا مکس کا ریٹ تقریبا ساڑھے ساتھ سو سے آٹھ سو روپے پر کیجی کے حساب سے سیل ہو رہا ہے وہ جتنا بھی آپ کا مال ہوگا وہ گاڑی کے اوپر لوڈ ہو کر کنڈا وزن جب ہوتا ہے تو موقع پر ہی کیش وہ ادا کر دیتے ہیں اور بروکر کے نمبر ہمارے پاس بھی موجود ہیں جو فارمر حضرات مال وغیرہ سیل بھی کرنا چاہیں تو وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم پٹھی پر بات کریں کہ جن دوستوں نے زیادہ ریٹ بڑھ کے کیونکہ ایک دن والا گرہ چوزہ لینے جائیں تو پٹھی کا ریٹ پانچ سے سات روپے تک مہنگا ہوتا ہے اور وہ آگے جا کے بکتی بھی مہنگی ہے تو بلکل اسی طرح جن کی ستر پرسنٹ یا اسی پرسنٹ تقریبا صرف پٹھی تھی فارم کے اندر ان کا ریٹ آٹھ سو روپے سے اوپر ہے تقریبا آٹھ سو تیس آٹھ سو چاڑیس روپے پر کیجی کے حساب سے ان کی پٹھی کا ریٹ جو ہے وہ لگ رہا ہے اور اسی حساب سے ان کا چوزہ جو ہے وہ سیل بھی ہو رہا ہے تو جب سے ہم نے یہ فارمینگ کا مکمل ایک سیٹ اپ سمجھایا ہے دوستوں کو کہ کن مہینوں کے اندر آپ نے کون سا چوزہ ڈالنا ہے کس طرح آپ نے فارمینگ کرنی ہے تو اس کے بعد لوگوں کے یہ جو گلے تھے کہ ہمارا مال سیل نہیں ہوتا آگے ڈیمانڈ نہیں ہوتی وہ تقریبا ختم ہو چکے ہیں اور آگے جا کے جن کا مال پہلے سیل نہیں ہوتا تھا بروکرز کے نمبر ہمارے پاس بھی ہیں ان کا مال ہم نے بھی سیل کروایا ہے تو یہ ایک کافی فائدہ ماند سیزن ہے اگر آپ اس کو لگانا چاہیں خاص کر وہ بڑے فارمر حضرات کہ جو اپنی انویشمنٹ کر کے کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہترین موقع ہے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر ملے